آپ کو نہیں آرہا مدہ لگتا ہے آرہا مدہ بیٹا آپ ٹیک چھوڑنے ٹیک چھوڑ کے بیٹا آپ ہی طرح سامنے بیٹا وہ کدھر ہے وہ کیا تھا اس کا نام حسین کے بیٹے کا مونی ہے آج اچھا کال سے آپ کی آذری بھی لگنی ہے کاری صاحب تیاری کار رہے ہیں اندر آج لگی آذری نہیں لگی اچھا جی کل کا سبق سنوں پھر میں ہاتھ کھڑے کرنے جو بات پوچھوں گا سب نے بتانا نہیں ہاتھ کھڑے کرنے ہیں ہمارا یہ جو آخری پیریٹ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے واقعات کا کون سے اسلامی واقعات انبیعہ کے واقعات کون سا ہوتا ہے اچھا جو آپ کے سب سے پہلے استاد تھے ان کا نام کیا تھا ایسے نہیں میں پوچھوں گا جی آپ بتائیں آپ بتائیں بیٹا پہلے استاد جو تھے ان کا نام کیا تھا جنہوں نے پہلے پڑھایا سب سے ابھی نہیں یہاں تو پھر آت کیوں کھڑا گی آپ بیٹھ جائیں نہیں 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 آپ نہیں ادھر سے بیٹا آپ بتائیں دوسرے استاد کا نام کیا ہے ایک منٹ میں یوسف میں نکال دوں گا بہر سے اچھا دوسرے استاد آپ بتائیں بیٹا سلیم آصف صاحب کیا کہنا ہے سلیم آصف صاحب اور تیسرے استاد آپ بتائیں حافظ عمیر صاحب کیا کہنا ہے حافظ عمیر صاحب اچھا کل کا جو ہمارا میرا نام ہے عرفان حسین کیا نام ہے یہ آپ کے جو تین استاد ہیں نا میں تینوں سے چھوٹا ہوں قد میں عمر میں علم میں عمل میں ٹھیک ہے نا تینوں سے ان کی زیادہ عزت کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا وہ بڑے ہیں اچھا کل جو ہم نے واقعہ پڑا تھا ہاتھ کھڑا کریں کس نبی کا پڑا تھا بولنا آپ بتائیں بیٹا بیٹھ جائیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے کیا تھے آفیہ نبی تھے اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان تھے یہ پچھلی پارٹی ٹیلی ٹیلی یہ کتھوں نے آئے یہ دولے یا لیوں آؤ ان تو انہوں پوچھاں گا میں اچھا جی اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے کس دن پیدا ہوئے تھے آپ بتائیں بیٹھا آپ سب سے آخری جمعہ کے دن نیچے کریں آج اچھا جنت میں کس دن داہل ہوئے تھے آپ بتائیں اور جنت سے نکالے کب گئے تھے اچھا آپ سب نے نہیں بولنا جس سے میں پوچھوں گا آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا یہ تو سارے بچے اتنے ذہین ہیں ایسے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ تو ماشاءاللہ مفتی بان گئے ہیں سارے چلیں آپ بیٹھا ساٹھ ہاتھ اور ہمارا جنت میں قد کتنا ہوگا ساٹھ ہاتھ انشاءاللہ جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ نہیں بیٹھا جو والدین کا کہنا نہیں مانتا وہ نہیں بیٹھا اچھا رو رہے بیٹا کیوں رو رہے ہو یہ کیوں رہو رہے ہو بچے بیٹھا ہے اسے نہیں مارتے نہیں بھائی ہے آپ کا مارنا ہے چھپ کرو چلو چھپ کرو بھائی کو چھپ کرو اچھا ایک میں نے بتایا تھا کہ ایک اور انسان جنت میں نہیں جائے گا وہ کون سا نہیں جائے گا نہیں اس کے علاوہ بتایا تھا ہاں تکبر کرنے والا تکبر کرنے والا اچھا آج کا سبق پھر پڑھیں آج ہمارا واقعہ ہے ہاتھیوں کا لشکر ہاتھی پتا ہے ہاتھی کیا کہتے ہیں ہاتھی کو ہاتھیوں کا لشکر قرآن میں آخری پارے میں ایک صورت ہے سورہ فیل سورہ فیل کے اندر اللہ تعالی نے یہ واقعہ نکل کیا ہے یہ توجہ بیٹا آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں اس طرف توجہ یہ میں نے سننا ہے یہ جو بتانے لگا ہوں ہاتھیوں کا لشکر اب ہوا کیا تھا یہ بہت لمبا واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں آپ نے توجہ سے سننا ہے یہ جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا مکہ پر کون لے کر آیا تھا کون سا کافر تھا وہ میں سب بتاتا ہوں لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا شور نہیں کرنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں اور گھر جا کے بتانا ہے کہ نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جب ہمارے نبی دنیا میں پیدا ہونے والے تھے بھی آئے نہیں تھے پچاس یا پچپن دن کتنے دن پچاس پچپن دن پہلے یہ واقعہ ہاتھیوں والا ہوا تھا کتنے دن پہلے ہوا تھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پچاس پچپن دن پہلے کتنے دن پہلے آفیہ ہاں رمائسہ آپ بیٹا کتنے دن پہلے ہاں جی سارے بولو کتنے دن پہلے اچھا یہ یمن ایک ملک ہے نام سنیں یمن یمن ایک ملک ہے وہاں کا ایک کافر بادشاہ تھا جو بڑی لمبی ایک سٹوری کے بعد وہاں بادشاہ بن گیا تو اس کا نام تھا ابراہ ابراہ کافر تھا وہ وہاں کا گورنر فوج کا بن گیا جب وہ فوج کا گورنر بنا یعنی وہ جیسے ہمارے یہ فوج کے ہوتے ہیں آرمی، چیف آف آرمی، کرنل، میجر وہ فوج کا بن گیا تو اس دور میں جو ہمارا عرب تھا یعنی سعودیہ، مکہ، مدینہ مکہ، مدینہ کی طاقت بڑی تھی یعنی اس کے ساتھ جتنے ملک تھے ہمارے عربی بولنے والے ان کے پاس اتنی طاقت اور تجارت تھی کہ یہ جو یمنی لوگ تھے نا یمن والے یہ ہم سے جیلس ہوتے تھے مسلمانوں سے اور کہتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ لاؤ کوئی ایسا الکڈو کہ یہ جو ہے نا ان کو ہم شکست دے دے ان کو ہم کمزور کر دیں جیسے اب امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کر دیں وہ چاہتا ہے پاکستان سے یہ اس طرح کے طالب علم نوجوان یہ دین کے مجاہد ختم ہو جائیں وہ اب سارے طریقے ہربے استعمال کرتا ہے ہمیں فسانے کے چکر میں تو اسی طرح یہ یمن کے جو لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو دوسرے ملک تھے وہ اس طرح چاہتے تھے کہ عرب جو تھا نا خاص طور پر مکہ اور مدینہ اس کو کمزور کیا جائے اور وہاں جو اللہ کا گھر بیت اللہ تھا اس کو دیکھ کے وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ بیت اللہ کو ہم کسی طریقے ختم کر دیں بات سمجھ آرہی ہے آرہی ساری بات سمجھ انہوں نے کیا کیا کہ یہ ابراہ نے یمن کے اندر ایک گھر بنا دیا جوٹی موٹی کا اپنا جیسے مارا بیت اللہ نا ایک جوٹی موٹی کا گھر بنا دیا ہمیں سڑانے کے لیے اور پورے جو سات ملک تھے نا ان میں ایک شوٹ ڈال دیا کہ ہم نا اس کی عبادت کریں گے اس کے اندر حاج کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اب انہوں نے ہمارے جو اللہ کا گھر تھا اس کا یہ کیا مزاک کیا کیا مزاک کیا اب جو اس وقت عرب میں لوگ تھے وہ اللہ کے گھر کی تقریم کرتے تھے گو کہ وہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن پیچھے جو نبی آ رہے تھے یا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اس کے علاوہ دوسرے نبیوں کی اولاد میں سے یہ جو قریش والے تھے یہ اللہ کے گھر کی بڑی تقریم کرتے تھے بڑی عزت کرتے تھے ان کو بڑا گصہ چڑھا کہ مارے گھر کا یہ مزاک ہے انہوں نے کیا کیا ایک عرب کا آپ جیسا نوجوان مجاہد جیسے آپ مجاہد ہیں نا سب لوگ مجاہد ہیں نا جہاد کرنا ہے نا کافروں کو مارنا ہے نا امریکہ کو مارنا ہے انشاءاللہ تو اس طرح وہ عرب کا ایک نوجوان اٹھا وہ مکہ سے گیا یمن اور وہاں جا کے وہ جو ان کا عبادت خانہ انہوں نے بنایا تھا وہاں اس نے قضاء حاجت کر دی گند مارایا گصے سے یعنی اب وہ جو ابراہ کافر تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں کے عرب کے جو لوگ ہیں ان کو گصہ دلاؤں ان کو گصہ دلاؤں اور میں مکہ کے اوپر چڑھائی کروں قبضہ کروں اور بیت اللہ کو ختم کروں برحال وہ جب کام خراب ہوا اب ابراہ کو موقع چاہیے تھا وہ جو کافر تھا اس کو گصہ تھا کہ یہ عرب والے لوگ مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کا جو بیت اللہ ہے میں نے انہیں ختم کرنا ہے اس نے کیا کیا اس نے اس کو یہ بہاں نہ مل گیا جب اس کو بہاں نہ ملا تو اس نے کہا کہ میں مکہ پہ چڑھائی کروں گا اس نے مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے ارادہ کر لیا لشکر تیار کر لیا لشکر یمن سے نکل کے مکہ کی طرف جب آنا شروع ہوا تو اس وقت راستے میں جب عرب کے جو قبیلے تھے قبیلہ پتہ جیسے یہ ہمارے ملے ہوتے ہیں یہ منیر شہد کلونی یہ علیہ مشاہ کلونی یہ کھارا روڑ یہ قبیلے تھے ان کے نام تھے اس کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے اس کا نام یہ یہ بنو امیہ ہے ابنو صفیہ ہے یہ فلان قبیلہ یہ فلان قبیلہ وہ قبائل کو جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے رب کے گھر کو مسمار کرنے آ رہا ہے تو وہ گصے سے نکلیں مثلا یہاں آپ سٹیل باغ میں آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ وہاں سے باہر نکل پڑیں بائی پاس کی طرف اسی اینہ نے مدہ چاہا کے آنا ہے پھر ادھر سے کوئی کادراباد سے نکلے کوئی سلیم ٹاؤن سے نکلے کوئی کھارا روڑ سے اپنے اپنے دوست بیلی سارے لے کے نکلے وہ برحال اس کے پاس تھا ساٹھ ہزار فوجی تھے اس کے پاس ساٹھ ہزار اس وقت اس وقت بہت تھے یہ ساٹھ ہزار فوجی اور ہاتھی کتنے تھے تیرہ ابرا کے پاس کتنے فوجی تھے ساٹھ ہزار اور ہاتھی کتنے تھے تیرہ اور یہ جو بیت اللہ کو گرانے آیا یہ کافر اس کا نام کیا تھا ابرا یہ یاد رہے گا انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ اچھا وہ پھر راستے میں ہمارے یہ قبائل جو تھے نا یہ قبیلے والے لوگ عرب یہ لڑائی ہوئی بڑا نقصان اور ان کا عرب والوں کا ہوا انہوں نے سمان چھین لیا وہ عبرہ کافر کے فوجیوں نے سمان چھین لیا برحال مختصر یہ ہے کہ کافی نقصان ہمارا ہوا عرب کے بندے بھی مارے گئے عرب قبیلے کے لوگ مارے بھی گئے انہوں نے بڑا ظلم کیا سمان چھین لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا عبد المطلب بیٹا یہ ادھر ادھر دیکھو بھائی چھوڑ نہیں کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نام کیا تھا عبد المطلب جو قبیلہ وہاں لڑنے گیا تھا وہاں عبد المطلب کے دو سو گوڑے تھے وہ بھی اس نے پکڑ لیے کبزے میں کار لیے کتنے گوڑے تھے دو سو کس کے تھے عبد المطلب وہ بھی کس نے قبضے میں کیے عبرانے اب جب وہ آگے بڑھ رہا تھا مکہ کی طرف تو مکہ کے قریب پہنچ کے اس نے کہا کہ مکہ والوں کو پیغام دو کہ میں تمہارا گھر کی رانے آیا ہوں تو میرے سے کوئی بات چیت کرو مذاقرات کرو میرے سے تو وہ مذاقرات کے لیے اس نے کہا کہ مکہ کا کوئی سردار ہے جو مجھ سے بات کرے آکے تو انہوں نے کہا ہمارا سردار ہے تو سردار کون تھا عبد المطلب سردار کون تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے دادا چچا نہیں دادا چچا ابو طالب تھے دادا تھے ابو عبد المطلب گئے مکہ سے باہر اس سے بات کرنے تو جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا ان کی وضع ان کا روب وہ نیک آدمی تھے تو وہ بڑا متاثر ہوا وہ اپنے گوڑے سے تخت سے اترا اور اتر کے اس نے بڑے عزت سے بیٹھیں یہ وہ عدب کیا تو وہ عبرہ کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں عبد المطلب کو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اب عبد المطلب نے کیا کہا جس باہر سے اس کو اور غصہ آگیا عبد المطلب نے کہا کہ میرے گوڑے واپس کر دو بس اور یہاں سے واپس چلے جو یہ امن کا شہر ہے مکہ یہاں اللہ کا گھر ہے یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں میں تم سے صرف یہی کہتا ہوں کہ تم میرے گوڑے واپس کرو اور ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے اور واپس ہے چلے جو اس نے کہا میں تمہارے رب کا گھر گرانے آیا ہوں تمہیں اپنے گوڑوں کی فکر پڑی ہوئی ہے تو عبد المطلب نے کیا کہا اس وقت عبد المطلب نے کہا یہ جو گوڑے ہیں نا گوڑے اس کا مالک میں ہوں اور جو وہ گھر ہے اس کا مالک کون ہے اس نے کہا میں اپنے گوڑوں کی حفاظت کروں گا اس گھر کا مالک جو اوپر اسمانوں میں بیٹھا ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کی حفاظت کرے گا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ تیرے گوڑے تجھے واپس اب ہم مکے آ رہے ہیں جو تو اسے ہوتا ہے کر لے اس نے کہا ٹھیک ہے عبد المطلب نے بڑا سمجھایا کس کو سمجھایا آپ نے نہیں بولا کس کو سمجھایا کس کو سمجھایا آپ کی توجہ نہیں ہے بیٹا ایسے تو نہیں چلے گا پھر توجہ ادھر کریں تو اس نے عبرہ کو سمجھایا کہ آپ مکے نہ آئیں اللہ کا گھر ہے ہم امن والے لوگ ہیں لیکن وہ باز نہیں آیا وہ باز نہیں آیا کافر تھا نا اٹک گیا زدی تھا پھر کیا ہوا کہ جب عبد المطلب واپس مکہ پہنچے تو انہیں نے مکے میں اعلان کروا دیا کہ اپنے بال بچے گھر بار سارا سنبھال لو پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ یہاں اس نے لڑنا ہے ظلم ہوگا ہم زخمی ہوں گے مارے جائیں گے اپنا سارا سمان لے کے چلے جو اس وقت جو مکے میں لوگ رہتے تھے وہ نکلے اور پہاڑوں کی طرف جا کے انہوں نے رخ کر لیا اور عبد المطلب اور وہاں کے جو سردار تھے وہ کچھ بچ گئے انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے بیت اللہ میں گئے اب یہاں سے ذرا غور کریں جو بیت اللہ تھا اس بیت اللہ میں کسی بچے کو پتا ہے کہ کتنے بوتھ پڑے ہوتے تھے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی تین سو ساٹھ بوتھ تھے اب وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے اللہ سے اتنی دعائیں کی اور اللہ سے التجاہات کی اب وہ پوجہ کس کی کرتے تھے لیکن جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے پکارا کس کو یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ بوتھ ہمارے کام نہیں آنے اب ہمیں اللہ کو پکارنا کو وہ جتنے سردار تھے نا مکہ کے انہوں نے آتھ اٹھا لیے اور بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے انہوں نے اللہ سے التجاہیں شروع کر دیں کہ یا اللہ اس گھر کی حفاظت تو کرنے والا ہے بہت ساری جب دعائیں کی انہوں نے دعا کر کے وہ وہاں سے نکلیں اب جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچا تو اس کی ایک اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود وہ بڑا مضبوط تھا بہت بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود کیا نام تھا محمود بڑا یعنی اس کے اوپر اس کو بڑا فخر تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری جناہ ہم نے پرادو رکھی ہم نے ہلیکاپٹر رکھا ہو گیا وہ اس کا ہلیکاپٹر ہی تھا کیا نام تھا ہاتھی کا ہلیکاپٹر اس نے اس کو آگے کیا تو وہ جو ہاتھی تھی وہ آگے جائے ہی نا بیت اللہ کی طرف وہ آگے جائے نا اللہ کا حکم تھا اللہ نے حفاظت کرنی تھی وہ آگے جائے نا اس کو آگے کریں آگے کریں آگے کریں زبرزستی آگے کریں وہ آگے جائے ہی نا انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا زخمی کر دیا بلاخر وہ آگے نہ گئی اسی صورت میں اللہ تعالی نے وہ جو پرندے تھے جن کا نام کیا ہے بتائے گا کوئی نام ابابیل اللہ نے ان کو بے دیا وہ اللہ کی فوج تھی ان کے پاؤں میں وہ کیا تھے کنکریاں تھی انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ کنکریاں پھیکنی شروع کر دی وہ ایسا ایٹم بم تھا کہ ان کو ایسی کئیوں کو بماری لگ گئی کئی وہاں ختم ہو گئے کئی بیمار ہو گئے اور جب وہ ہاتھیوں کے اوپر پھینکتے تھے نا تو ایسے جسم آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جاتا تھا جسم آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جاتا تھا یہ ایسا واقعہ تھا کہ وہاں کے سارے لوگوں نے اللہ کی مدد دیکھی اور جو کافر اللہ کی پوجانی کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ واقعہی کے اوپر بیٹھا رب ہے جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے جو ہر نفع نقصان کا مالک ہے تو جب وہ کنکر گرتے گئے گرتے گئے ہاتھی کوئی بیمار کوئی گر پڑے کوئی ختم ہو گئے اسی طرح جو اس کے اس کے دوست تھے ابرا کے وہ بھی کوئی بیمار ہوتا کوئی باگ گیا کوئی ادھر سارا کام خراب ہو گیا اب وہ ابرابی زخمی ہو گیا اس کو مکہ کے ایک جگہ کے مقام پہ اس کو بھی مہت آگی صرف اس اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس اللہ کے عذاب کی وجہ سے تو پتہ کیا چلا ہمیں اس واقعے سے کہ سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے ہم نے جب بھی مدد مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے یہ جو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں بھی سمجھ آگی کہ اس مشکل وقت میں کون کام آئے گا اور ہمارے پیارے نبی کا ارشاد کیا ہے کہ جب بھی مدد مانگو اللہ سے چاہے تمہیں جوتی کا تسمعی مانگنا پڑے تو اللہ سے مانگو اس لیے ہم نے کس سے مانگنی ہے اگر آپ کے گھار والے کوئی بھائی بہن کو والدہ کہیں اور مدد مانگنے جائے تو آپ نے انہیں کیا کہنا ہے اور انہیں یہ واقعہ سنانا ہے کہ ابرا کافر جب آیا تھا بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بو بوتھ تھے وہ ان کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے مدد کس سے مانگی تھی اللہ سے مدد مانگی تھی تو یہ ایک مختصر واقعہ ہے جس سال ہوا تھا اس سال کو آمل فیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آمل فیل کیا کہتے ہیں آمل فیل آمل فیل کہتے ہیں اور یہ اتنا بڑا واقعہ مشہور ہوا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے دس سال بعد کتنے سال بعد دس سال بعد وہاں کے قریش کے لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی تھی اللہ کے علاوہ کسی کی بادن نہیں کی تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جب بھی جھکنا ہے کس کے آگے اللہ سے آگے اور یہ جو اتنا بڑا لشکر اور اللہ کی ذات کو ہم نے کبھی چیلنج نہیں کرنا ہم نے زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچنا ہم کمزور ہیں ہم نے حد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اگر کوئی آپ میں سے ذہین ہے کوئی فسٹ آتا ہے کوئی سیکنڈ آتا ہے کوئی سکول میں ٹاپ کرتا ہے کوئی ٹویشن میں ٹاپ کرتا ہے کوئی کاری صاحب پاس ٹاپ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے فضل کس کا ہے ہمارا کمال یہ اس کی صرف انائت ہے اس لیے جب بھی پکارنا ہے کس کو پکارنا ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشاہ کون ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی یاد رہے گا سب کچھ کل میں نے سننا ہے کل بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے تو اس کو عام الفیل کہتے ہیں اس کو عام الفیل کے ساتھ یعنی جس سال یہ واقعہ ہوا تو اسے کہتے ہیں عام الفیل کیا کہتے ہیں یعنی ہاتھیوں والا سال اس سال میں ہاتھی آئے تھے اور یہ لشکر آیا تھا اللہ کی طرف سے اور جو عبرا کی اتنی طاقت اور اکڑ تکبر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سارا مٹی میں ملا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اب دعا